سرکار حرم پاک بیٹھن تی ابو جائل دا سرکار والے پیغام آیا اما ختیجہ پاک سیدنا ابو بکر شدیق پاک آب دی بالکل قریب بیٹھن تی ابو جائل دے بندے نیا کیا توانو جو تواڑے قبیلی علی بلالن ابو جائل تی توشی چلو آپ کھڑے ہوئے اما ختیجہ پاک فرمایا آپ فرمایا کہ تھوڑے ہیں وہ زیادہ نے تقلیف دینگے میرے بابو فرمایا کہ اندنالشیطان اپنی رب رحمان جدو سرکار طور پہ صدیق پاک بھی نالن تے بلایا اس واسطے کہ یمن دا بادشاہ آیا سی مخت سرکری یمن دا بادشاہ بیب بن مالک یمن دا بادشاہ آیا سی پیغام سوالات کرن واسطے جدو آپ چلے تی اما ختیجہ پاک نے پیچھے آپ دے نال دعا منگی اللہم من سننا محمدہ یا اللہ میرے محمد نکام یا بھی عطا فرمائی اس بیوی واسطے میرے آقا بھی دعا منگ دے اندرسان جدو سرکار بید نکلیں ہاں اکھنا یا اللہ بیوی بڑی وفادار ہیں یا اللہ دی امت راج کریں نکام یا بھی عطا فرمائے جس بیوی واسطے میرے آقا دعا منگیں چنگی بیوی واسطے ضرور فرمایا اگر گارج بیوی چنگی ہے خامند بید نکلیں او دے باستے دعا کریں بیوی نکلیں خامند باستے دعا کریں جدو سرکار چل پہتے ہیں اما ختیجہ پاک وی نال نے جدو سرکار اس ملے کے پہنچے ابو جائل بیٹھا تھے پہلے آخدہ پہے کہ کوئی معبوب دی آمندہ استقبال نہ کرے جدو سرکار آنکے بیٹھے رہنے سرکار دور تو جس وقت وکائی دیتے انہاں ویکھیا ابو جائل صاحب تو پہلے کھڑا ہویا حبیب بن مالک پوچھے آل لے جائے استاجی کی میں کھڑے ہو گئے وہ کائن لگا کہ میں نے کسے والاں تو پکرتے کھڑا کیتا ہے کہ معبوب آرن استقبال کر کھڑا ہو گیا باقی دوست بھی کھڑے ہو گئے استقبال کیتا حضور جا کے بے گئے تھی حبیب بن مالک پوچھے لگا میرے دو سوال نے تھی سوالانا جواب دے دو تھی اور نبی مان لانگے آپ فرمان لگے سوال کر انہیں کہا میرا پہلے سوال یہ ہے جادو زمین تے چلدہ یا اسمان تے نہیں چلدہ ابو جائل آقدہ ہے کہ تُسی جادو کرو جادو کر دے ہو لوگا انہوں عبدہ بنا لیں دے ہو آپ فرمان لگے کہ میں جادو گھر نہیں اللہ نے میں انہوں نبی بنا کے بیجیا ہے آپ فرمان لگے ابو جائل پہلو تو میں انہوں مندہ رہے ہیں چالیس سال تے پہلے چالیس سال تے باس سرکار دیوں بارک ٹپی سرکار نے اعلان کی تا ابو جائل مخالف ہوگی آپ فرمان لگے سوال کر انہیں ایک پہلے سوال ہے کہ اسمان دے چند دے دو ٹکڑے کرو لیکن انداز یہ ہووے کہ چند دے دو ٹکڑے ہووے چند فرمایا توالے خبے پاسے دگے سجے پاسے دگے پھر توالے سیبتی آکے جوڑ جاوے توالے نبوت دے گوائی پیش کرے آسی مان لانگے کہ تُسی واقعی نبی ہو او دا سوالی ویک تے سرکار فرمان لگے تھی کہ سرکار اٹھے میرے معبوب اٹھے تے آپ نے دو رقعت نماز نوافل پڑے تے شارہ چند ولے کیتا چند دو ٹکڑے ہویا سجے پاسے ایک ٹکڑا ایک خبے پاسے پھر قدمی لگیا سیبتی آکے جوڑ گیا چند بولیا انہیں گوائی پیش کی تھی ابو جائے اوہ حبیب بن مالک کائن لگا ہیک گوائی پیش ہو گئی دوسرا میرا سوال ہے آپ فرمان لگے ہوں تو نہ بول میں محمد اندرسہ تیرا دوسرا سوال کی آج مولوی سرکار غیب نہیں مندہ حبیب بن مالک کائن لگا دوسرا آپ فرمان لگے انتخبرہ نہیں بے مافی قلبی تیرے دلچے سوچ ہے خیال ہے میری بچی یمن شہر بیمار ہے ہتھ بھی کوئی نہیں اکھا بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں اوہ ٹھیک ہو جاوے تو میں کلمہ محمدی پاڑ لیسا جو تو آپ نے گالک کی تھی کہ تیرے دلچے سوچ ہے انتخبرہ نہیں میں خبر دینا حضور فرمان لگے انتخبرہ نہیں بے مافی قلبی تیرے دلچ پی آہو سوچ پہ یمن دیئے تو کہنے میری بچی ٹھیک ہو جائے میں کلمہ شریف پاڑ لانگا آپ فرمان لگے چھوڑ کلمہ اٹھے پاڑ لے بچی اٹھے ٹھیک ہو جائے جو تو آپ نے گالک کی تھی تیرے آشے کہندہ ہے ہر ویلے خبران اوہ رکھ دائے اوہ سونا میرے حالدیاں اج بڑی آئی کرمے نوازیاں نے اج بڑی آئی کرمے نوازیاں نے اج سادے تھے سرکار دیاں آپ فرمان لگے بچی تیری یمن شہر بیمارے تو کہنے بچی ٹھیک ہو جائے آپ فرمان لگے کھاں بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں حرم پاکش بیٹھتے تو کلمہ محمدی پڑھ لے کلمہ شریف پڑھ لے بچی تیری ٹھیک ہو جائے گی اتھے عبی بن مالک نے بیٹھتے کلمہ پڑھیا پردہ پیالا الہہ اللہ محمد رسول اللہ فردہ کلمہ شریف پڑھ لے کلمہ شریف مکمل ہویا واپس بادشاہ جامن لگے ابو جائل اٹھیا نہیں بادشاہ کائن لگا ابو جائل استقبال نہیں کردہ وہ کائن لگا ان سادہ نہیں تو ناندہ بان گیا ہے او جانے تو جان برمان اللہ او دا بان گیا ہے سادہ پیر باو فرمان دے اندہ نون نال کو سنگی یارہ سنگ نا کریے تے جد نو داغے نال لائے او نون نال کو سنگی او یارہ سنگ نا کریے تے جد نو داغے نال لائے اوہ کامہ دے بچے اوہ کدی حانس نہیں بن دے بھویں موتی چوگے چوگائیے اوہ تمہیں کدی اوہ تربوز نہیں بن دے بھویں توڑ مکھے لائے جائیے اوہ سپاں دے پترے اوہ کدی مطر نئی بندے سپاں دے پترے اوہ کدی مطر نئی بندے 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 ہو حبیب بن مالک کہن لگا جو تو کھڑا ہویا ابو جائل کہن لگا اناندہ بن گیا ابو حبیب بن مالک واپس چلا گیا یمن شہر پہنچیا دروازے دی کنڈی کھڑکائی ہے اگو سے بیٹی آکے دروازہ کھولے آئے دروازہ کھولے آب باپ بے اختیران ہو گیا کہن لگا بیٹی تو ٹھیک کیمیں ہو گئی ہے بیٹی کہن لگیا اببابا ہے جات اندسنیہ میں کیمیں بیٹی بائے گئی بیٹی بابا سے پانی لے آئی باپ نے پانی پیتا ہے بیٹی بائے گئی باپ پچھن لگا بیٹا کیوںیں ٹھیک ہوئی ہے بچی کہن لگیا اببا ہوتا میں کچھ نہیں جان دی آتانی فی المنامے راد خابچ محبوب آیا ہے انہیں میں نے قلمہ پڑا جدو میں اٹھیں یہاں بلکل ٹھیک سا بچی کہن لگی میں اتنا جاننیاں خابچ ایک محبوب آیا ہے کالیاں ظلفاں والا محبوب آیا ہے ودوہا مکڑے والا نبی آیا ہے واللائل ظلفاں والا نبی آیا ہے مازاگ دی اکھاں والا محبوب آیا ہے انہیں کلمہ شریف میں انہوں پڑایا ہے کلمہ شریف پڑھ دیا میں انہوں جا گئی ہے تے میں بلکل ٹھیک سا سبحان اللہ میں پچھنا ہاتھ وی مڈو کوئی نہیں ہن تے اکھاں وی کوئی نہیں سن تے پیر وی کوئی نہیں سن اللہ پاک سرکاد لے قلمہ خابچ پڑھے ہیں اکھاں وی آگئی ہیں ہاتھ وی آگئے پیر وی مالک آتا کیتے ہیں سب توڑا موجدہ محبوب دا فرمایا کہ اکھاں وی کوئی نہیں سن بلکل نبی نہیں ہتھا تو بلکل محضور پیرا تو بلکل لنگڑی سی کچھ بھی نہیں سی لیکن حضور دا خابچ کلمہ پڑھے ہیں مولوی اقل دا علاج کروا خابچ کلمہ پڑھے ہیں اللہ ہاتھ وی عطا کیتے ہیں مالک پیر وی جتے ہیں مالک اکھاں بھی عطا فرما چکے ہیں باپ کہے لگا بیٹا دست صحیح بچی کہن لگ یخوطہ کچھ نہیں جان دی اتنا جان نہیں حضرت صاحب دیکھ فرمایا ایسے ہوئی پوری کرنی ہے فرمایا کہ اتنا جان نہیں کہن لگی ورکہ کچھ نہیں جان دی اتنا ضرور جان نہیں اببا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں پر کل کی خبریں بیٹی کہن لگی ہوتا کج نہیں جان دی کہن لگی اتنا جانی اب بائک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں پر کل کی خبریں نیچی نظریں پر کل کی خبریں وہ دکھلا کے سخن میرا پھوک گئے سب تن مندن وہ دکھا کے شکل جو چل دیئے میرا دل بھی ان کے ساتھ روا ہوا نہ وہ دل رہا نہ وہ دل روبا میری زندگی سو بال ہے بچی کہن لگی اب باہ اور میں کج نہیں جان دی اتنا ضرور جان نہیں ہاں چیرہ بھی بڑا سونہ سی آپ دے رخصار بھی بڑے سونے سن چال چلانی بڑا سونہ سی جس طرح عدرہ صاحب نے ناشری پڑھی اما علیمہ دی گال کیتی ہے اما علیمہ جا دو سرکار نو چکیا سی اما علیمہ نے آپ دی بولی جے گال کیتی سی اما علیمہ کہن دی آنکھے حلیمہ ہو یا کمالے جیندہ مولی کوئی نہیں او ملے یا لالے جیڑا سب تو سونے او لے کے آئیاں آنکھے حلیمہ ہو یا کمالے اس وچ تے سکیاں کدھے وانڈ نہیں کیتی اے نو سونے لگیا کدھے کانڈ نہیں کیتی جیڑا سب تو سونے او لے کے آئیاں آنکھے حلیمہ ہو یا کمالے سکھ دین و حاکے میں اللہ ملائے سکھ دین و حاکے میں اللہ ملائے او نو لکھ سلامہ جس ماں نے جایا ہے او نو لکھ سلامہ جس ماں نے جایا ہے جیڑا سب تو سونے او لے کے آئیاں آنکھے حلیمہ نہ ہو یا کمالے اے بچی گئن لگیے کہ ماں ہے مدن گورا سبا دن نیچی نظریں پر کل کی خبریں وہ دکھلا کے سخن میرا پھوک گئے سب تن مندن وہ دکھا کے شکل جو چل دیئے دل بھی ان کے ساتھ روا ہوا اببا نہ وہ در رہا نہ وہ در ربا میرے زند کی صوبہ لہے